اپنی فیصلہ کر سکتے جب رضی اللہ تعالیٰ انہو وردو انہو اس معاشرے کے اوپر آ گیا ہے آپ اپنی پرسنل ترجیح اپنی تک رکھیں اور اسے آخرت میں اللہ کے آگے اور آخرت میں رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ماجوبی ہوں When we are talking about establishing an Islamic empire I will use the word Islamic empire The Islamic dominion The Islamic خلافت and the Islamic establishment اس میں آپ نے اس طفرت کو تو جس نے یہ معاشرہ آج قائم کرنا ہے تو اسے عدیل بھئی آپ کو نہیں لگتا ہر ممکن certainty چاہیے ہوگی اس کو کتنا پڑنا پڑا گا اسے certainty کتنی چاہیے ہوگی ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد کی سب سے پہلی چیز ہے یقین اور یقین ایک لیول پر mathematical نہیں ہو سکتا یقین ایک اعتماد کا نام ہے جو میچ سے گزر کے یقین آتا ہے وہ خواست کا یقین ہوتا ہے وہ ریسرچ بیس یقین ہوتا ہے وہ ایکسپرٹس کا ہوتا ہے وہ علماء کا ہوتا ہے وہ عمراء کا یقین ہوتا ہے انکہ وہ پروسیجر سے گزر کے R&D کر کے اپلائے کر کے اس کے ساری نٹی گریٹیز ان تھک ان تھن کو سامنے رکھ کے یقین تک پہنچ ہوتا ہے ہر آدمی کے اندر تحقیق کے اس عمل کو اس طرح سے کھولنے اگر آپ نے تو پھر اس کے لئے آپ کو وہ علمی بنیاتوں کو سٹرونگ کرنا ہوگا تب ہی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی نے آکے جب معاشرہ میں یہ بات شروع کی یہ وحش شمسی و دہاہا کا کیا مطلب ہے تو آپ نے کہا وائی آئی یو انسٹیگیٹنگ دس پروسیس میں بتاتا ہوں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ بیسے تمہاری ہیں ہی نہیں یہ بیسے تو خواست کی بیسے ہیں عوام کے اندر ان بیسوں کو لانے کے لئے حملے ایس او پیس ڈیفائنڈ ہو چکے ہیں تو جس نے جمپ لینی ہے اس ایریے کے اندر ہم سٹرکچرلی جانتے ہیں کہ کیٹیگوریگلی اس کو کس کس پروسیس سے گزارنا ہے تم نے کیوں ایک سسٹم انسٹیگیٹ کر دیا ان کے اندر تم نے کیوں ایک بیس کو عوام کے اندر شروع کرا دیا جو ہم نے کنٹرول رکھی دیا جو ہم نے انسٹیگیٹ نہیں ہونے دی ہم بہتر سمجھتے ہیں ہم نے اس معاشرے سے روم کو ہم نے اس معاشرے سے شام کو ہم نے اس معاشرے سے مصر کو اور ہم نے اس معاشرے سے کانسٹنٹ اینوپل اور پوچکل تک ہمارے معاملے چل رہے ہیں ہمیں اس معاشرے سے وہ پروڈک جو خواس میں آ کے اس کو سرف کرے گا ہم بہتر جانتے ہیں تو جب ہمیں پتا ہے کون سی بحث کب چلانی ہے تم نے کس بیسس پر یہ بحث چھیڑ دی اس لیے اس معاشرے کے بڑوں کو اور اس معاشرے کے چھوٹوں کو اور اس معاشرے کے ہر عمر کے طبقے کو اپنا منزل مقصود اور ان سے expected ہے سب پتا تھا اور جب انہوں نے اپنی حیت اور حیثیت کو بدلنا تھا تو انہیں پتا تھا کس کے پاس جا کے بدلوانا ہے اور انہیں بھی پتا تھا کہ اگر یہ اٹھ کے آیا ہے کہ میں کالیفائی کرنا چاہتا ہوں اس سے زیادہ کی پرفارمنس کے لیے تو وہ اسے پہلے بھیج دیا کرتے تھے کہ مت کرو یہ کام یہ مشکل ہے تمہارے لیے ایک عورت آئی نہ آپ سے سلم کی پہلے اس نے کہا مجھے گلتی ہو گئی ہے میں کالیفائی کرنا چاہتی ہوں اس سے ہائی کلاس لیول کے اوپر سپیرچوالیٹی کے میں توبہ کرنا چاہتی ہوں آپ جانتے تھے زنہ اگر ہو گیا ہے ایک ڈسکرپنسی ہو گئی ہے اس کا تو رجم ہوگا معاملہ تو بہت مشکل ہے آپ نے کہا آپ نے کہا اس معاشرے کی قیادت نے عوام کو آسانی کی طرف کا کہ آسانی لے لو عمر بن خطاب کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ آگئے تھے آپ سے سلم نے کہا take the ease روزوں کے اندر آسانی کر لو مت اپنے نفس کے پر اتنا زور ڈال he went for it بیوی کی حالہ کے کمپلن تھی آپ سے سلم کہہ رہے تھے take the ease آسانی لو آسانی سے اگر تم سپیرچوالیٹی اچیف کر سکتے ہو جس سے تم سے پروڈکٹیویٹی پورے structure کیلئے جا رہی ہے تو آسان رستے سے لینا سخت رستے سے مزید تو وہ جو ہاتھ کو وہ جو آپ کو اللہ آپ کا بلا کرے نا وہ تین لوگ آئے ان تین لوگوں نے اس معاشرے میں آکے کہا نا بھئی ہم آپ سے سلم تو ایک بہت بڑے آدمی ہیں بھئی سسٹم کے فاؤنڈر ہیں ہم اس معاشرے کے اندر اس پرسپیکٹیو کو اچیف کرنے کے لیے شادی نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں آپ سے سلم کے گولز کو اچیف کرنا ہے ہم اس objective تک جانا چاہتے ہیں جو اس معاشرے کے اور آپ سے سلم نے اب ہم میں ڈال دیا ہے تو ہماری انفرادیت ہماری اجتماعی گولز سے بہت زیادہ clash ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اجتماعیت ہم لوگ we as a people should achieve that goal اور اس کے لیے میں شادی نہیں کروں گا میں ساری رہا سوں گا انہیں عبادت کروں گا یعنی ہر کسی نے عمل میں جو ہے وہ بڑھنا چاہا اس idealized version تک انہوں نے عمل میں بڑھنا چاہا ایک حدف کے تحت صحیح اس معاشرے کے بارے میں جو لوگ discuss کرتے ہیں نا بدد اور سنت کے perspective کو بھی وہ لوگ عمل میں زیادتی اس وجہ سے نہیں کر رہے تھے وہ آپ سے سلم کو cross کرنا چاہتے تھے نہیں ان کی نیت کیا تھی اس فرد کی بڑھنا چاہتے ہیں بڑھنا چاہتے ہیں